نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ استعاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رینیز رکھ کریں گے دیش اور دنیا کی تمام خبروں کی طرف اکھل بھارتے اکھاڑا پریشت کے عدیقش مہند نرند گری کی موت کے بعد ان کا آٹھ پیچ کا سوسائیڈ نوٹ سامنے آیا اور جس میں انہوں نے آنند گری لیٹے ہنومان مندر کے پجاری آدھا تیواری اور سندیب تیواری کو اپنی موت کے لیے جمعیدار بتایا ہے اور وہیں ساتھ ہی انہوں نے کہی اہم باتوں کا اولیک بھی کیا اور سوسائیڈ نوٹ میں کے تحت مہند نرند گری آج آنند گری کے قارن وشلت ہو گئے تھے آنند گری موبائل کے مادیم سے کسی چھوٹی مہیلہ یا لڑکی کے ساتھ گلت کام کرتے ہوئے پکڑے گئے اور وہیں اسی کو لے کر آتمرتیا کر رہا ہوں اس کو لے کر مہند نرند گری نے سوسائیڈ نوٹ میں کہا اور وہیں آٹ پیس کے سوسائیڈ نوٹ میں دوپ پر لکھا ہے کہ میں آتمرتیا کرنے جا رہا ہوں اور میری موت کے جمعیدار آنند اور آدھا پرسات تیواری اور سندیب تیواری کے بیٹے پرسات تیواری ہوں گے اور میرا پریہ گراج کے پولیس پرشاسنک عدی کاریوں سے انورود ہے کہ میری حدیہ کے جمعیدار لوگوں پر کاروائے کی جائے تاکہ میری آتما کو شانتی مل سکے مہند نرند گری کی موت پر لگاتار نئے نئے کھلا سے ہوتے ہوئے نظر سامنے آرہے ہیں وہیں آپ کو بتا دے اکھیل بھارتیا کھاڑا پریشت کے عدی اکش مہند نرند گری کی موت کے بعد اب نئے نئے کھلا سے ہو رہا اور ان کے سوسائیڈ نوٹ میں آٹھ پیچ کا جو سوسائیڈ نوٹ تھا وہ سامنے آیا اور جس میں انہوں نے آند گری سمیت تین لوگوں پر آتما تیہ کرنے کا اکسانے کے لیے جمعیدار ٹھہر آیا وہیں آپ کو بتا دے پجاری ادیتیواری سندیب تیواری کو اپنی موت کے لیے جمعیدار بتایا اور ساتھ ہی انہوں نے کئی اہم باتوں کا بھی علیک کیا اور سوسائیڈ نوٹ میں مہند نرند گری نے لکھا ہے کہ میں مہند نرند گری آج آنند گری کے قارن بہت وچلت ہو گیا ہوں اور آج ہری دوار سے سوچنا ملی کہ ایک دو دن میں آنند گری موبائل کے مادیم سے کسی چھوٹی مہیلا یا لڑکی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے فوٹو وائرل کر دے گا اور میں مہند نرند گری برنامی کے ڈر سے کہاں کہاں صفائی دیتا رہوں گا اور میں جس سممان سے جی رہا ہوں تو بدنامی میں کیسے جی پا ہوں گا اس لیے مہند نرند گری نے آتمہتیا کر لی اور وہیں آٹھ پیج کے سوسائیڈ نوٹ کے پیج دو پر لکھا ہے کہ میں آتمہتیا کرنے جا رہا ہوں اور میری موت کے جمعہدار آنند گری آدھے پرساتیواری سندیب تیواری وہ ان پر جمعہداری دیا اور وہیں میرا پریاغراج کے پلس پرشاسنک ادھیکاریوں سے انورود ہے کہ میری ہتیا کے جمعہدار لوگوں پر کاروائی کی جائے تاکہ میری آتمہ کو شانتی مل سکے اور وہیں آپ کو بتا دے معاملہ لگتار یہ لستہ ہی جا رہا ہے پلس نے مہند کو آتمتیا کے لیے اکسانے کے آروپ میں ان کے شششے اور یوگ گرو آنند گری اور وہیں ہنمان مندر کے پجاری آدھے تیواری اور ان کے بیٹے سندیب تیواری کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور وہیں مہند کے انتیم سنسکار بھی کی بھی تیاریہ کی جاری ہے اور وہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ ان کے پارتف سریر کو منگلوار یعنی آج باغم بری گدی مٹ میں انتیم درشن کے لیے بھی رکھا گیا ہے اور سی ایم یوگی اور اکھیلے شادف سعید کئی لوگ درشن کے لیے بھی پہنچ رہے ہیں اور وہیں آپ کو بتا دیں مہند نرند گری کا جو سوسائل نوڈ میڈیا کے پاس سامنے آیا اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تیرہ ستمبر کو بھی آتما ہتیا کرنے جا رہے تھے لیکن ہمت نہیں کر پائے جس کی وجہ سے اب یہ معاملہ اور سلسطہ جا رہا ہے اب وہیں آپ کو بتا دیں جب ہری دوار سے سوچنا ملی کہ آننگیری کمپیٹر کے مادیم سے اور وہیں اسی خبر پر ہمارے ساتھ بی جے پی کے پروکتہ اور سماج وادی پارٹی کے نیتہ جڑ گئے ہیں اور وہیں آپ کو بتا دیں اکھل پریشت بھارتے اکھاڑا پریشت کے ادھے اکس مہند نرند گری کی موت کے بعد جو یہ معاملے اور لگاتار یہ جو معاملہ ہے وہ علستہ ہوا نظر آ رہا ہے اور اسی پر بی جے پی کی طرف سے بی جے پی کی طرف سے پاکش رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ پردیب سوریا متھالی جڑ گئے ہیں اور وہیں سماج وادی پارٹی کے نیتہ دھرمندر سنگھ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور وہیں سب سے پہلے سوال میں بی جے پی پارٹی کے سامنے رکھنا چاہوں گا جہاں پر یہ جو اکھاڑا کے جو پریشت ادھے اکس مہند نرند گری کی موت کے بعد لگاتار نئے نئے معاملے اور نئے نئے خلاصت جو نظر آ رہے ہیں اس پر آپ کی کیا پرتی کریا ہیں دیکھیں پرساشت اپنا کارے کر رہا ہے اور ڈوشیوں کو چھوڑا نہیں جائے گا اور ڈی ایم مکشمتری شری یوگی عدیتنبھا جی نے اس بات کی گھوشنا کی تھی یہ ڈی ایم اور منڈلہ یکت ساتھ میں ایسٹی اور جو آئی جی ریج ہیں یہ سبھی اذیکاری ساتھ مل کر کارے کریں گے اور کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا ایس آئی ٹی رچانہ وچ سکا ہے اور دیکھئے گا بہت جلدی آپ کو نتیجے ملیں گے اسی پر آپ ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کتھت موت کے بعد اب سیاسی بوال مچا ہوا ہے اور وپکش لگاتار بی جے پی پر آروپ لگا رہا ہے اور یہ جو جانچ ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اس پر کیا آپ جواب دیجئے گا دیکھئے اس کے اندر میں نے آپ کو پہنے ہی بتایا کہ پولیس جو ہے جو اپنا کارے کر رہی ہے پرساسل اپنا کارے کر رہا ہے اور اس میں سیاسی بوال کیا کوئی معنی نہیں ہے وپکش کا تو کارے ہے کچھ بھی بولنے کا دیکھئے آپ جس پکار سے اس میں سماجوادی پارٹی کے نیتا کا نام آیا ہے جو راجے منتری کا درجہ پر اس معاملے میں تو بی جے پی نیتا کا بھی نام سامنے آیا تھا اور آپ سماجوادی پارٹی کے نیتا کا نام جو بتا رہے ہیں تو اسی پر میں آپ سے یہ بھی سوال پوچھنا چاہوں گا جب سماجوادی پارٹی کے نیتا کا بھی نام سامنے آیا اور بی جے پی نیتا کا بھی نام سامنے آیا ہے تو اس پر آپ کی کیا پرتکی رہے کیونکہ دونوں وپاکش اور آپ سرکار میں تو دونوں کے نیتا کا نام سامنے آ رہا ہے اور وہیں یہ معاملہ اب اور پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس سرکار سے سماردی پارٹی کے راجمنطری سرکی وقتی کا نام سامنے آیا اور وہاں پر ایک اور نام جوڑا جوڑا گیا ہے یہ سامنے نہیں آیا جوڑا گیا ہے جو وہاں پر ایک لوکل جو ہے وکیل بھی ہیں اور ان کا ہماری پارٹی سمبند بتایا جاتا ہے تو اس پرکار سے جو بھی لوگ ہیں ان کو جانت کے دائرے میں لائے گیا ہے اور بتا دیتاؤں میں آپ کو بہت جلدی اس کے اوپر آپ کو جانکاری ملے گی سائیٹی گٹت ہو چکی ہے سائیٹی کام کر رہی ہے اور آپ کو اور پورے دیش کو اس وقت کا وشوات دلاتے ہیں کہ سچ جو ہے وہ سامنے آئے گا سوریہ جی آپ کے اسی جواب پر میں دھرمیندر سنگھ سے بھی سوال لینے چاہوں گا کہ آپ سوریہ جو سوریہ میتھل کی طرف سے جو جواب آئے ہیں اس پر آپ کی کیاپریتی کی رہی ہے سوریہ میتھل ہے سوریہ میتھل سوریہ میتھل جی کی باتیں مہنے سوال سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے مادرم سے جی اکھاڑا پریشت کے عددیک جی آدھرڑی نرین گری جی جو اس سمجھ سے دوسرے لوگ چلے گئے ہیں جی ان کو مصردھانجلی دیتا ہوں اور ان کے کروڑوں سمرتکوں کو ان کے چاہنے والوں کو اس دکھ کو سہنے کی اس وقت سمتہ دیں یہ پراشنہ کرتا ہوں سوال یہاں بہت بڑا ہے سوال یہ ہے آدھرڑی یوگی آدھر تیناج جی کے سپت لیتے ہی اتھر پردیش کا مکہ منتری بنتے ہی پچھلے دوہزار اٹھارہ سے کیول دیکھ لیجئے تو کتنے سادھ اتھانکوں کے حسنہ ہو گئی میرٹ سے لیٹر کے پورے اتھر پردیش کے اندر سلطانپور ہے رائے بریلی ہے بولین سہر ہے کم سے کم پچیس سے ادھک بہت ہی اچھے سنتوں کی جنہوں مٹھوں کے مٹھا دیسوں کی اچھے ہو چکے ہیں سوال سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے مہنس جی کے خلاف کافی دنوں ساجش کر لیتی جیسا کہ آپ کا چینل بھی دکھا رہا اور یہ سوچار بھی کر رہے ہیں سمجھوتا ہوا اور کوئی کانسپریسی رہی ہوگی تب ہی سمجھوتا ہوا کچھ گیباد تھا تب ہی سمجھوتا ہوا سمجھ رہتے ہیں اگر پرساسن اتنے بڑے سنتوں کی اتنی مہاتون باتوں اگر وارک آؤٹ کر لی ہوتی اس پر کام کیا ہوتا لیکن دھروندر سنگھ میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ آروپ لگا رہے ہیں لیکن اس معاملے میں سماجوادی پارٹی کے نیتا جن کا نام اندو پرکاش مرشا کا بھی نام سامنے آ رہا اور اس پر آپ کیا جواب دینا چاہیں گے دیکھئے یہ کیول نیوز لیز بیک جس کا بھی نام ہو میرا یہ کہنا نہیں ہے دیکھئے اگر بیواد ہوا پوچھ گروہ جی اور ان کے چھوٹے گروہ جی میں جب بیواد تو کوئی بھی چاہنے والا ہوگا اندو پرکاش نیترا جی ان کے بہت ہی انننے بھک سے اکثر درپن کرتے تھے اگر وہ بیواد ہوا تو سوابھا بھی روپ سے کوئی بھی ان کا چاہنے والا ہوگا ان کا صحت ہوگا یہی چاہے گا کہ گروہ جن کے بیچ جو بیواد ہے انہوں نے اگر مدھستہ کر دی تو اس میں کسی پرکار کا ناموشلہ ہے بیواد ہو رہا ہے یہ کہنا بلکل گلت ہوگا یہ کیول اپنی جمعیداری سے مکت ہونے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ پرائیو جیت خبریں ہیں بیواد ہو رہا ہے جو بھی اس کے پیچھے ہو گرفتار کریں یہ ان کے بھارتی جنتہ پارٹی بینے تک نام آ رہا ایک پولیس کے بڑے افسر کا نام آ رہا میرا یہی کہنا ہے یہ بھی مائی سے سوریا میتھل جی اس پر جواب دیجئے گا کہ پرشاشن کہا تھا جب یہ دھرمیندر سنگھ آپ پر آروپ لگا رہے ہیں کہ جب یہ مائی میں ہی جب یہ ویڈیو سامنے آئے تھی تب پرشاشن کیا کر رہا تھا یہ ایسا ہے کہ جو سمجھا دیس پارٹی کے پروکتہ ہے شاید میری حساب سے جس پرکار سے راستے پپو یہاں سے سونا ڈالوں یہاں سے آلو ڈالوں اور وہاں سے سونا لکالوں گا والی باتے کرتے ہیں اور ان کے جو سپریمو حقلی یہ جو نئے نئے ہندو بنے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں سلے سالے چار بجے اٹھ کر پوزہ کرتا ہوں اسی پرکار سے ہمارے یہ بھارتی ہیں یہ بھی نئے نئے پروکتہ بنے ان کو جاندار ہی ہیں ریشتی ابھی انہوں نے کہا کہ ماننی ہے ماننی ہے مکشو منتری چلی ہوگی آجی صلی اللہ کہ جو رشمت لینے کے بعد بیبن چھتروں میں پچیس سے ایرس ہمیتوں کی جو ہے ان کو برحملین ہوئے تو میں ان سے پشن پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں آخر کہنا کیا چاہتے ہیں جواب دیجئے گا انہوں نے اتنے بڑے اتنے سمویندر سنگھ پچھتے کربا اپنے آپ میں بہت ہی حرانک پچھتے ہیں سوریا میں تھی کہ آپ نے کوشن کیا ہے تو دھرمیندر سنگھ کو جواب دینے دیجئے گا اس کو کسی راجنیتی چسمے سے دیکھنے جرورت نہیں ہے لیکن میں صبح سے دیکھ کر کے اس طب دور دکھی ہوں کہ جس بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کے پروکتہ بات کی جائے تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں سماجوادی پارٹی کے راجمنطری کا نام آ رہا ہے نام آ رہا ہے آپ تک پرساسن آپ تک کیا کر رہا ہے کہاں نام آ رہا ہے اور میڈیا چینلوں میں بھی دیکھا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ایک پولیس کے بڑے افسر سب لوگ مل کر کے میں نہیں کہہ رہا ان کا کوئی ہاتھ ہوگا وہ لوگ مل کر کے اگر کسی بات کو سلٹائے ہوں گے تو ان سے پوچھ مجھے یہ میرا کہنا ہے کہ اگر یہ چیز پہلے ہی پرساسن چیز جاتا اگر یہ جانکاری کرنے کا پریاد کیا ہوتا ہے کہ آدھرنی مہارا جی پیچھے کون کی ساجیت ہو جاری ہے تو ساہد آر یہ چاہے ہتیا ہو چاہے آتماسیا ہو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا دیکھے ہمارا سیدھا ماننا ہے ہمارے راستی ادھر جی گیت دانجلی اتفید کرنے اور انہوں نے وہیں سے کہا کہ اس کی کسی سیٹنگ جت سے ہائی پورڈ کے جانکاری ہے اس کے پیچھے بہت گہری ساجیت ہے وہ سب تچھوں کو باہر آنا یہ کہہ دینے سے خلا ہے ڈمکانہ ہے خلانی پاٹی کا ہے یہ خلا مٹ کا ہے اس سے کام نہیں چلے گا اس کی پوری ساجیت سے سلسلے وار جانچ ہو اور وہ ساری چیزیں کھل کر کے سامنے آنی تہیے جو اس کے پیچھے کے کارن رہے ہو جانچ سے ہی ایک سوال بی جے پی کی طرف سے یہ دیش کے لیے ایک یہ بہت بڑی چھتی ہوئی ہے اور وہیں جو سامنے آیا تھا کہ مٹ کی جمین اور دان کے پیسوں کو لے کر کافی ویوا چل رہا تھا تو کیا اس اینگل سے بھی اس معاملے میں جانچ کی جاری ہے یا پھر صرف سوسائیڈ کے معاملے سے جانچ کی جاری ہے دیکھیں ایسا ہے ہر کون سے جانچ ہوئی ہے وہاں یہ بھی جانچ ہو رہی ہے کہ مہارات جی کے سن اس نے دنوں کون ملے جو نے کہاں وہ کن لوگوں کے چمپرک میں رہے آخری پرستیتیا کیا تھی ہر اینگل سے جانچ ہو رہی ہے اور میں اس بات سے سہمت ہوں سامنے آزادی پارٹی کی ہمارے مطر سے کہ اس کی جانچ ہونے چاہیے لیکن اول جلول باتیں کر کر جلتہ کے اندر بھرم نہ ہلائے کی یوگی جی کے شکت میرے کے بعد سنتوں کو برمالین ہونے لگ جائے ارے بھائیہ آپ لوگ کو اپنا مانسی کلاج کرانے کی آوشکتہ ہے یعنی اس برکار کے پرشن اٹھائیں گے آپ جنتہ آپ کو کیا بولوں میں کیا آپ کو آپ کو پکھر مارے گی اس برکار آروپ پرائیں گے آپ درمیندر سنگھ بہت بڑا آروپ لگ رہا ہے سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں پر اس پر کیا پرتی کریا دیں گے درمیندر سنگھ کو پہلے بولنے دیجئے گا کیونکہ آپ سوریا میتھل جی آپ نے سوال کیا تھا اور آروپ بھی لگا تھا اس کو لے کر درمیندر سنگھ جواب دے رہے ہیں اس پر آپ ان کی پرتی کریا سننے جی سب 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 بڑی بات یہ یہ اپنے اندر جھاکنا نہیں چاہتے کہا کمی ہے اور جب بھی آخر سب بھی آخر سب سب ملے کے بات سب بھم 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 بھی دو ہجار اکھارا سے لے کر دو درجن تعدیق سادھوں کی اور محان کو در گھٹنا ان کے ساتھ ہوتی ہے ان کی ہستیہ ہو جاتی ہے دردناک موت ہو جاتی ہے تو نشی تھی ہندو دھرم کا سناتن کا نقصان ہو رہا ہے اس کے پیچھے ان کو پہلے سے تیار رہتے سرکار سمدیدن سیل ہوتی گھٹنا کے بات ہو رہی ہے اگر ان کے اندر چاہت ہوتی گھٹنا نہ ہو سترک ہوتی پرشا سترک ہوتے سا آج محال پجاری ہوتے پھر بات کہنا ہے اس میں سوریا میتھل آخری پرتک دیجئے گا ہمار پاس ٹائم کم ہے تو اس حساب سے صرف 30 سیکن کے اندر آپ اپنی پرتک دیجئے گا دیجئے ابھی انہوں نے کہا کہ 30 سنتوق کو برمالی جیجن گروہ کٹنا میں ان سے پتھنا چاہتا ہوں جو آپ نے لاکھ سو بھا سن سا پارٹی شکارے کرتا ہوں کی اور رام بھکت سے رتیا کی تھی رام جیجے مجیر کے ریجے جو پارس بھا ہو تھی آپ معافی مانیے یہاں پر تب کہاں گئے تھے آپ جب گولی ہماری بھکت کو اور بنارق سے اندر جب سادووں پر لاکھی چار مو رہا تھا لاکھی وں سے سادو کو سروں میں مارا جا رہا تھا تب آپ کہاں سے آپ نے کیا تیاری کر رکھتی تھی آپ کی سرطار میں کیا کیا ہوا ہے یہ آپ کسی اوچھے آروپ لگا رہے ہیں شر مانی چاہیے آپ کو اپنا مان سے کلاج کر آئیے جا کر آج جگہ راج جی کر دو جار بائیس میں کر دیگی دھر بہت بہت دنیو ہمارے چینل کے ساتھ جڑ کر ہمیں اسی خبر پر زیادہ جانکاری دینے کے لئے اور اپنی اپنی پرتک رکھ رکھ لئے اب آپ کو بتا دیں آنند گری سمیت تین لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ مہند نرند گری کی موت میں لگاتار نئے نئے کھلا سے ہو آروپ لگا ہے اب وہیں اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں ایسے ہی دیش اور دنیا کی تمام خبر آپ دیکھتے رہیے آریا نیوز